بلوچستان کے شہر پنجگوڑ سے ہمارے نمائندہ فرید عمر کی ریپورٹ کے مطابق تسب سے بین پی عوامی کے رہنما سماجی شخصیت محمد طاہر حمید بلوچ زاہد علی بلوچ محمد طیب بلوچ حاجی حامد بلوچ نے اپنے خاندان رشتہ داروں عزیز و اکارب تسب محلہ زامرانی سے رحمت اللہ بلوچ نے اپنی فیملی کے ہمرا تسب میں پھولین بلوچ کی رہائش کا پہ پر حجوم پریس کانفرنس کے دوران بین پی عوامی سے مصطافی ہو کر نیشنل پارٹی کی مرکزی ڈپٹی سیکرٹری پھولین بلوچ مرکزی رہنما حاجی اسلام بلوچ حاجی صالی محمد بلوچ زلی صدر حاجی ایوب دہواری آصف مجید بلوچ اور دیگر کی موجود کی میں نیشنل پارٹی کی اغراض و مقاصے سے تفاق کرتے ہوئے نیشنل پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم گزشتہ تیس سال سے بین پی عوامی سے وابستہ رہے لیکن مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا کافی سوچ بچار کے بعد ہم اور ہماری فیملی نے نیشنل پارٹی کی جمہوری سیاسی جدوجہت اور پروگرام سے متاثر ہو کر نیشنل پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کیا کیونکہ نیشنل پارٹی جمہوری جماعت اور نیشنل پارٹی کے مرہوم قائد میر حاصل خان بیزن جو کی دو ٹوک موقف اور حقیقی جمہوری پالیسیوں ہی بلوچستان کو موجودہ بہران سے نکال سکتی ہیں اور بلوچستان کے عوام کی حقیقی ترجمانی نیشنل پارٹی ہی کر رہی ہے اس لیے ہم نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں اس موقع پر نیشنل پارٹی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری پولین بلوچ مرکزی رہنما اور سابق ایمپیہ حاجی محمد اسلام بلوچ حاجی سالے محمد بلوچ زلی صدر محمد عیوب دہواری آصف مجید بلوچ نے محمد طاہر حمید بلوچ اور رحمت اللہ بلوچ کو اپنے فیملی عزیزو اقاری بردوستوں کے ساتھ نیشنل پارٹی میں شمولیت پر انہیں خراج تحصید پیش کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل پارٹی میں سیاسی کارکنوں سماجی شخصیت کی نیشنل پارٹی میں شمولیت ایک نیک شگن اور بلوچستان کی سیاست کے لیے اہم تبدیلی تصور کرتے ہیں ایک بار میرا ہماری سیاسی کارکن دروگوہی منافقت کی سیاست سے مایوس ہو کر اپنی عملی سیاست نیشنل پارٹی سے کر رہے ہیں کیونکہ نیشنل پارٹی نے ہمیشہ سیاسی کارکنوں کے لیے ایک چھتری کا کام کیا ہے نیشنل پارٹی میں نئے اور پرانے کارکنوں میں کوئی تمیز نہیں ہے نیشنل پارٹی بلوچستان کے ہر فرد کو بلوچستان کے باسی اور فرزند سمجھتا ہے مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹرگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں